بیٹا ابھی تک میں نے آپ سے کیا کہا ہے کہ ڈیٹا جو ہے ڈیٹا ٹائپ اوکے اور آپ ڈیٹا ٹائپ ہمارے دو کہتے ہیں فالڈ ڈاؤن کرتے ہیں ایک ہم نے کہا ہاں تھا کہ نورمنٹ پرمیٹیو ڈیٹا ٹائر جس میں سٹرین جس میں آجاتے ہیں انٹیجر سوری انٹیجر آگیا فلوٹ آگیا کریکٹر آگیا بولین آگیا وہ میں نے آپ کو آٹھ پرمیٹی ڈیٹا ریز پڑھائی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھا دی بہت سارے میتھڈ میں آپ کو پڑھا دی میں نے اس کے میرے خیانے مجھے یاد آ رہا ہے بارہ تک تو میں نے کروا دیئے تھے ٹھیک اس کے علاوہ جو بارہ کے سٹرنگ کے میتھڈ آپ کو میں نے وہ سلائیڈ بھی دے دی اور ویڈیو بھی دے دیا تو پلیز دیکھیں گا لازمی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ارے رہتا ہے اور جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں کور کروا لوں گا اب ہم نے کلاس سیکھنا تو کلاس بھی ہمارے میں نے جگہ ہوں گا یہاں پر کلاس لکھوں گا ٹھیک ہے کلاس کا name لکھوں گا ٹھیک ہے کلاس کا name зовут یہ name لکھوں گا اور ویری ڈی میں میں کیا کروں گا اس کے بعد ویڈیو specimen کہتے ہیں یاا کونسٹڈ کیلئرہ ہے اب آپ کو سمجھ میں آ toutes جارے گیا ہوگا کہ اب اس کے بالکل اندر ایک outros所ミív بصیاب object pass کروائیں گے یا class لکھیں گے اور یہاں پر کوئی نام لکھیں گے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم یہاں کر رہے ہوتے ہیں کہ declaration تو declaration کیسے ہوگی class کا نام ہوگا اور reference variable ہوگا یہ ہم اسے declaration کے دیں گے تو اب ہمارے پاس یہاں پر class کا نام کیا ہے box ہے ٹھیک ہے اور اس کا نام کچھ بھی لکھ دو آپ بھی لکھ دو ٹھیک باسن میں آ رہی ہے یہاں تک شاواز جلدی response دو مجھے جلدی response دو یا سر ہم اوکے وقار نے بتا دی اور کون شاواز دول سمی بتا دے سسٹرز نے بتا دے کوئی مجھے جی سر جی سر افرین نے بتایا ہمائل کہاں گئی سسٹر جی 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 شاواز ٹھیک ہے محمد احمد نے بھی بتا دیا ٹھیک ہے جبکہ میں نے سسٹرز بولا تھا تو محمد احمد نے بھی بولا کہ اسی کٹیگری میں ڈال دو غلط بات ہے محمد احمد یہ ہے احمد اچھا بچہ ہے ٹھیک بیٹا تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا کہ بوکس لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم کوئی ویریبر نام دے سکتے ہیں جس کو ہم ریفرنس ویریبر نیا object کہتے ہیں یہ لکھنے سے کوئی رن نہیں آگا acceptable ہو جائے گا اب یہ ایسا method ہے جس کے اندر کیا پاس کیا جا رہا ہے object ایک last pass کی جاری یہ ہم کہیں کہ object بھی پاس کیا جا رہا ہے ٹھیک اب اس کے اندر ہم کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں object.a ٹھیک ہے object 3.a آپ کو پتا ہے object 3 یہاں پڑا ہوا ہے ہم نے اس کو یہاں لکھا اور equal کر دیا object 1.a تو کیا ہوگا کہ ہمیں error آ جائے گا error اس لیے آئے گا بتا دیتا ہوں کیونکہ کہا جائے گا کہ یہ object 1 تو سمجھ میں آ رہا ہے میں اس کو بھی highlight کرتا ہوں ایک نٹ سیمبل مجھے مل جائے جو میں چاہ رہا ہوں سیمبل تھی ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس object 1 لکھائی اس کو تو پتا ہے کہ یہ ہم اس کی بات بار کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ وہاں پر پاس کرو گے نا object 1 تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس object کو پاس کروا رہے ہو تو وہ سمجھ جائے گا یہ اصل میں object جو 1 ہے یہ ہے مگہ object 3 بولے گا یہ کیا لکھائے آپ نے کیونکہ یہ آپ نے اس method کے اندر لکھا ہے تو اس method کے اندر ہی اس کی definition ہے اس کی define کیا ہوا ہے اس کی limit ہے اس کی اندر ہی یہاں پر آپ ایسے نہیں لکھ سکتے کہ یہ یہاں پر بھی access کیا جائے یہ ہمارے پاس جاوا میں نہیں کہا گیا کہ آپ اس method کو یہاں directly لکھ لو وہ نہیں سمجھے گا وہ لے گا یہ کیا طریقہ ہے اب یہ والا جو block ہے اس کی limit جو تھی اس کی جو حد تھی یہ اسی اندر block میں تھی آپ اس کو یہاں پر بھی لکھ رہے ہو ایسا possible نہیں ہوگا اب اس کو سمجھانے کے لیے پروگرام کو کہ یہ اصل میں جو object ہے یہ والا ہے تو اب وہ کیسے کروں گا اب اس کو سمجھنا ہے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ object کیسے بلاتے ہیں object کو کیسے لکھتے ہیں اس کے اندر کسی method کے اندر پھر میں آپ کو دوسرا concept at a time دے رہا ہوں کہ جو ہے اگر میں اس object کو دوسرے object کو بھی اگر اس کے اندر لکھنا چاہتا ہوں بلانا چاہ رہا ہوں تو وہ کیسے بلاؤں گا object 1 تو ہو جائے گا مگر یہ object تیسرا والا ابھی میں بلانا چاہ رہا ہوں کسی مقصد کے لیے تو وہ کیسے بلاؤں گا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کیا کروگے آپ جو ہے لکھو گے دس ڈاٹ اے کیا لکھو گے دس ڈاٹ اے تو یہ دس ایسا کی ورڈ ہے وہ بولے گا currently جو بھی currently بنا ہے object اس کو یہ represent کر دے گا تو آپ مجھے بولو گے سب سے پہلے یہ بنا تھا اس کے بعد یہ بنا تھا اس کے بعد یہ بنا تھا تو یہ object ہمارا کیا کہلائے گا یہ ہے نا کہ یہ currently یہ بنائے نا ہمارے پاس میٹا یہ ہے نا تو یہ جسے سب سے لاشوالا لاشوالا تو یہ جس ہوئے گی جس جو ہے وہ represent کرے گا اس والے ob3 کو بہتنگ میں آرہیے یہ جس represent کرے گا ob3 کو تو اب یہ بولے گا ٹھیک ہے ob3 کا ایک اب member access کر سکتے ہو اور جو بھی value آپ ڈالوگی جب اس میں ادھر call کروگے جو اس کے پاس آئے گی جب آپ اس کو initialize کر دوگی یہاں سے value اس کے پاس آجائے گی value اس کے پاس آجائے گی وہ value اس کو assign ہو جائے گی جو ہم نے پہلے بھی کر کے بتا دیا تھا آپ کو کہ object کو آپ اس طرح value بھی دے سکتے ہو بہتنگ میں آرہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب بھی 3 لکھیں گے یہاں پر ob3 اب دیکھئے گا کیا کر رہے ہیں ob3 dot sum اور اس کے اندر value کو pass کروانی کیونکہ یہ sum ایسے type کا method ہے جس کے اندر کوئی object pass کیا جا ob3 لکھا میں نے اوپر اور لکھا set data اور 4 comma 5 کیا لکھا میں نے 4 comma 5 تو یہاں تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ کو پتہ ہے یہاں تو میں direct value لگ دوں 4 comma 5 یہاں پھر میں integer value لگ دوں x equal to 4 y equal to 5 اور میں direct کیا کر دوں اس کے اندر variable بھی ڈال سکتا ہوں تو یہاں پر class کا کیا کریں گے کوئی variable لکھیں گے ٹھیک ہے نا یہ مجھے آپ کو بھی سمجھانا ہے کہ یہاں پر کیا لکھنا ہے مجھے variable لکھنا ہے یہاں direct value لکھتا ہوں یہاں to direct kia liکھتا ہوں variable لکھتا ہوں ہم نے ہمیشہ یہ کیا بھی تک نا جیسے set dot set میں کیا کیا تھا یہاں تو میں direct value لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور value نہیں لکھنا چاہتا تو variable بھی لکھ سکتا ہوں کہ variable کے پاست data پڑی ہوئی ہے تو یہ concept ہے تو یہاں پر میں کیا لکھوں گا object ٹھیک ہے یہ variable لکھوں گا تو آپ کو پتا ہے یہ reference variables ہیں یہ reference variable ہے ٹھیک ہے تو میں لکھاؤ object ٹھیک ہے یہاں پھر میں reference object بات ہوئی ہے تو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں ob1 value میں پر pass کروار رہا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے آپ بتائیں ایک minute اگر میں نے دیکھا ہاں اب مجھے آپ بتائیں ٹھیک میں نے دوسرا method بھی call کر وال show data مجھے آپ بتائیں شاب اش کے result کیا ایسی آفرم بتائیں ٹھیک ہے اور کون شاب آش نہیں ہمار بتائیں اچھا ہمار بتائیں اب اچھا چھو ہمار یہ ہمار کا آواز تھی جو اب بتائے سو سنے جی سر میری آس بولے اور کون شاب 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 اور کون یں ب کو بتائیں اس کو آنسر کیا ریزلٹ میں جب آپ دیکھو گے تو کیا آنا چاہیی ریٹا کیا شو آنا چاہیی سر باک اور بھی خریبالا شو ہوگا خریبالا شو ہوگا ریزلٹ میں کیا گا میں آپ سو سکرین پر کیا دیکھے گا سر آپ بدا آپ بدا ہمارے پاس کمپائلر آگا اس کو دیکھے گا یہ بھی صحیح ہے یہ بھی آئے گا ob3 object منا sum لکھا اور اس کے اندر pass کروائے ob1 ٹھیک ہے ob1 جب ہمیں سے pass کروائیں گے تو ob1 کے پاس جو بھی یہ copies ہوں گی وہ اس کے پاس آ جائیں گی ob1 کے پاس ہیں وہ سارے چیزی یہاں پر ہم نے جیسے کمپائلر نے بولا یہ ob1 کو call کرے گا تو جائے گا اس والے method کے پاس اس ہم کیا کر رہے ہم کہتے ہیں کہ یہ method call کروائے جارہ ہے اور اس کے اندر پاس کروائے ہیں یہ والا object ٹھیک ہے تو ویلت آپ ہو گا کیا تو یہ جیسے جائے کو وہ assign کر دو دے دو a کے پاس پڑا کیا ہو a کے پاس کوئی value دی نہیں ہے کیونکہ اپنے تو کہیں show ہی نہیں کہ equal to 5 تو a default value ہوتی ہے وہ آتی ہے ہم نے پائلر یہاں پر آئے گا ob3 dot show data یہ method چلے گا اس کو بلایا جا رہا ہے تو اوپر جائیں گے دیکھیں گے ایک اور method رہی ہے اور b equal to b اور b بھی جو ہے وہ 0 ہی ہوگی کیونکہ وہ جائرسی بات ہے وہ object a k show کرے گا وہ by default value ہوگی b k 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 یہ show کر رہا ہے اور b 1 کی value یہ show کر رہا ہے اور 3 کی value ٹھیک یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے میسے جائیں پڑھ لیتے ہیں equal to m o ٹھیک ہے ہاں جینب سمجھا نہیں بولے شابہ سمجھ میں آگیا یہ concept جس سر سمجھ میں آگیا اور بچوں بتائیں سمجھ میں آگیا کہ ہمیں نے ای flow کیسے چلایا یس سر شابہ نے بکایا کہ اچھا سر اگر اس میں دو ویلی کوئی اسائن کر دیتے ہیں مثال ڈال کے ایکس ویلی یا کوئی بیلی اسائن کر دیتے تو پھر جو اس کا وہ جو آئے گا اس کن پر شو ہوگا وہ نمبر شو جیسے بتا رہا بتا رہا اگر میں لکھتا او بی ون ڈاٹ اے میں یہاں پر ویلی اسائن کر رہا ہوں ٹھیک ہے او بی ون کے پاس جو کلاس ہے اس کے پاس اے میمبر اس کو میں ویلی دے رہا اے تو اب مجھا رزلٹ کیا آگا شابہ کون بتائے گا یہ سوال کیا جو آپ آئے گا شابہ سر ایک ایسے سر ایسے اور زیرو سر بی بزیرو شابہ جی جی بولیں جی ایک ایسے شابہ ایک ایسے 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 کمپنی نانسر کیا تھا کہ ایک کے پاس جو آئے گا وہ بی کے پاس زیرو آئے گا بی کے پاس زیرو چیز سمجھ نا کہ بی ون اور بی ٹو کیسے بی ون اور بی ٹھری کیسے کال ہو رہا ہے باس میں آگئی کہ یہ کیسے کال ہوتا ٹھیک ہے اب تو میں نے صرف object دیا تھا یہ میرا اور طریقہ ایک اور بھی بھی منا رہے ہم کہہ رہے بھی 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 ایک اور طریقہ کیا کر رہا 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 اور اس میں پاس کر رہا 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 جائے اب مجھے بتائیں بیٹا سب سے پہلے کہ ہمارے سکرین پر آنسر کیا آگا بھی ایسے رہا سب سے رہا مجھے اس بھی ٹو 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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ موسیقا 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 یہ 4 جلا جائے گا یہاں پر یہ چلا جائے گا یہاں پر اور یہ B کو مل جائے گا 4 تو B کے پاس تو 4 پڑھا ہوا ہے بی کے پاس تو کوئی 10 نہیں پڑھا بی کے پاس تو اگر اگر سر جو پچھلا والا ہم نے کیا تھا اس کے اندر جو 0-0 آراتا بہت ڈیفارل ویلیو اس کے اندر بھی ہم نے دونوں جو اس کا آنسر آراتا 0-0 A کے لیے بھی آراتا بے کے لیے بھی آراتا تو یہ صرف حول کے لیے نہیں ہوگا بتاتا میں بتاتا میں بتاتا میں بتاتا صرف لیکن B تو نہیں کہہ رہے نا وہ صرف A کی بات کر رہا ہے آپریشن میں اس لیے B کے پاس چار ہے وہاں پہ کوئی آپریشن ڈیل ایکسل نہیں بلکل میں نے بھی یہی کہا تھا وکار نے بھی جواب دے دیا ہاں اب جو کہہ رہے ہیں آپ مضامل کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سارے آپریشن پرفارم نہیں ہوگا سارے بھی کیوں ہوگا کیونکہ آپریشن جو پرفارم ہو رہا ہے وہ صرف ایک پرٹیکلر جو ہے اے کے پاس ہو رہا ہے اگر یہاں پر بھی لکھ دیتے تو تب ہوتا ہے صرف اے کے پاس ہی آپریشن پرفارم ہو رہا ہے تو صرف اے کے پاس جائے گی ویلیو باقی کسی کے پاس نہیں جائے گی باسمی آرہی ہے مضامل سارے اگر اے اور بی دونوں لکھے ہوتے تو پھر دونوں کے ساتھ ویلیو پلس کرتے ہیں ہاں اگر میں ایسے لکھ دیتا یہ ایسے ہو جاتا پھر یا تو پھر ایسے ہو جاتا دیکھتا ہے یہاں لکھ دیتا ہوں یہاں لکھ دیتا میں بھی ٹھیک ہے اور یہاں لکھ دیتا بھی اب جو ہے ویلیو چینج ہو جاتی کیونکہ اب تو ہے تو ڈیٹا ہم نے دونوں پہ آپریشن پرفارم کر گیا ٹھیک ہے اور یہاں پھر ایسے بھی لکھ دیتا سیمپل سا تب بھی ڈیٹا وہ جاتی جو بی کو ملنے والی ٹھیک ہے مجھے آپریشن میں نے پرفارم صرف ایک کے ساتھ ہی کیا ہے دو صرف ایک کے ساتھ تو میں نے کیا نہیں ہے مجھے یہی سوال تھا سر ابھی بھی ہمارا کونسپٹ کے لئے بتاؤ بتاؤ کیا سر ہمارے حساب سے یہ سمجھ دا رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر ایک مثال جو اس کے لئے ویلیو اسائن کی گئی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے بائی ڈیفالٹ والی کرتے ہیں جس کا اندر آنسر آئے گا 00 ہاں صحیح بات ہے 00 آیا صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے لئے بھی تو ہم this جو اس میں وائٹ سام کے اندر کر رہے ہیں ملہا this ڈوٹ اے ہاں ہاں اوبجیکٹ کے ساتھ اوبجیکٹ ون کے ساتھ اے لکھ رہے ہیں نا ہاں تو پھر بی میں کیسے 0 آرہا پھر میرے بی میں اس لئے آرہا ہے کیونکہ بی بھی call ہوں رہے نہیں یہاں پر دیکھو ب ہوں بھی بھلایا جارہا ہے نا بھی کو کیسے بھلایا جارہا ہے بھی کو بھلایا جارہا ہے убجیکٹ 3 کے ذریعے یہ جو ابجیکٹ 3 کے پاس کیا پدھا ہوا 認ückt 3 کے پاس بھی یہ پڑھا ہوا nوجرے بی کے پاس بھی کیا پڑھا ہوا ہے copy ڈی ہے آپ اگر ہاں پڑھا ہوا ہے اگر آپ ایسے بھی کرتے ہو آپ related suppose آپ جو ہے ان کو بھی بلوک کر دو اس کو بھی اسے کر دو کیا کر دو کمنٹ کر دو اب کمپائیل رہا ہے کسی ریڈ کرے گا مجھے یہ بتاؤ کمپائیلر آئے گا نا بی بی کمپائیلر آئے گا دیکھے گا اس کے پاس آیا اب اس کے پاس ہے کیونکہ یہ میں دونوں نہیں لکھ رہا ہے نا یہ بھی نہیں لکھ رہا یہ بھی نہیں لکھ رہا اب یہ لکھ رہا ہو اور بی 3.죠 data یہ میٹھرڈ چلائے گا کیسے ہوگا نا یہ میٹھرٹ چلائے potential یہ میٹھر چلائے گا تو اس کے پاس جمپ آ جائے یہاں پر آئے گا دیکھے گا لکھا ہو اے پلس اے اب یہ اے جو ہے وہ کس کا ممبر ہے اب یہ اے ممبر اس کا ہے ابھی تھری کا ٹھیک ہے نا اے تھری کا بھی تو ممبر ہے نا میں نے کہا تھا نا یہ جو اوبجیکٹ تھری اپنے پاس یہ بھی رکھ رہا ہے اور یہ میتھڑ بھی رکھ رہا ہے اپنے پاس دونوں چیزیں رکھ رہا ہے تب ہی تو ایکسس کر پا رہے ہو نا تب ہی تو تم شو ڈیٹا کو بلا رہے ہو کیونکہ یہ ابھی تھری کس کے پاس ہے اب اس کے پاس بھی ہے پاسل میں آرہی ہیں ابھی تھری کے پاس کیا پڑھا ہوا ہے اپنے پاس یہ شو ڈیٹا والی بھی پڑھا ہوا ہے انفرمیشن اے اور بی کی بھی انفرمیشن پڑھی ہوئی ہے اور جیسے یہ میتھڑ تم لوگوں نے چلایا جیسے ابھی تھری در شو میتھڑ کو کال کیا لکھا اے پلس ہے اب کیا آنا چاہیے بتاؤ اب کیا آنا چاہیے کی ویلی کیون سے ہونی چاہیے ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اس کے لیے پر ران ہو رہا ہے اس کے لیے پر ران ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی اے دونا چاہیے نہیں نہیں جب کیا ہو رہا ہے جب شو ڈیٹا کر رہے ہیں اے اکول ٹو کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اے کو بلڈ آئے ڈیفالٹ ویلی مل رہی یہاں پر ٹھیک ہے بھائی ڈیفالٹ ویلی جو بھی ہو گئے کیونکہ آپ پریشن تو پرفارم ہو ہی نہیں رہا ہے کیونکہ ہم صرف اپڈیکٹری کو بلا رہے ہیں تو ڈیفالٹ ویلی ایک اور کے لیے کیا ہے زیرو بی کے لیے کیا ہے زیرو ٹھیک ہے یہی ہے اوکے اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ میتھل اب رن کرو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میتھل رن کرو ٹھیک ہے اب جیسے یہ میتھل کریں گے ٹھیک ہے تو ڈیفالٹ ویلی ایک اوکے 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 اوک کمینتیں تو اب اے کے پاس کیا پڑا ہے زیروں پڑا ہے کیونکہ اے کے پاس ہم نے وب1 نے کبھی بھی کوئی ویلیو دی نہیں ہے ابھی تک ایسا ہی ہوئے نا وب1 نے کوئی ویلیو دی نہیں ہے تو اے کے پاس بھی زیرو ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا نا تو یہاں زیرو ہو جائے گا اور ہم نے کر دیا پلس سکس ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ٹوٹرل آنسر کیا آ جائے گا سکس ایسا ہی ہوگا نا ہاں اے کے پاس کیا پڑھا ہوا ہے 0 پڑھا ہوا ہے اور یہ پلس اندر یہ ہو رہا ہے آپ پریشن آنسر کریں گے تو 6 آ جائے گا یہ 6 کو ملے گا اور بھی 3 والے کو اے کو مل جائے گا 6 اب پہلے کیا پڑھا ہوا تھا اے کے پاس اور بھی 3 کے پاس 0 0 بی کے پاس کیا پڑھا ہوا تھا 0 تم نے ویلی کس کی اپڈیٹ کی ہے اے کی بی کی تو نہیں کی نا ٹھیک ہے سن سمجھ گیا جو آسائن کے وہ ہاں اس ہی کو آسائن ہوگا جی بیٹا سیون تک میسیج آگیا ہے میں میسیج دیکھ لوں بیٹا کیونکہ میں میسیج کو اگنور کرتا تھا اوکے اور یہ اوپر میسیج آگیا ہے سیسنے کے اوکے 0 پلس ایک سائن بلکل آپ کی نہیں ایک نہیں ہاں بلکل ایک نہیں شاباز ٹھیک ہے جی جی کس نے سوال کیا بھی آیاز 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 بولے بلے یہاں یہاں پر جو ہم 've Destroyed object 3 کے لئے box object 3 کے لئے جی جی میرا یہاں تک کے لئے یہاں تک کے لئے یہاں تک کے لئے مجھے سم بتائیں پلیز جی سر آپ کے لئے رہے کوئی ہے جو رہتا ہوں شابای میسیج آ رہے میسیج آ رہے میسیج کو ریٹ کروں ایسے بھی لکھ سکتے ہو میں تھوڑا ایکسپریمنٹ کروں جیسے آپ کو پتہ چلے کیا چیز ہو رہی ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہو بیٹا مجھے بتائیں کیا انسر آئے گا شابای چھوڑا کونسٹیٹل دیکھیں کیا سمجھ آ رہا ہے اب کیا انسر آئے گا شابای سر آبی ون وانا یہ شو ہوگا کیونکہ آبی ٹو گندر کوئی ویلیو حسین کی نہیں ایٹسلینٹ آبی ٹو کے پاس کوئی ویلیو ہے ہی نہیں کیونکہ ہم نے آبی اے کے پاس جو بائی ڈیفولٹ ویلیو ویلیو ہی پڑی ہوئی ابھی تک کیونکہ آبی ٹو نے ابھی تک جو بھی ہے کوئی چیز شو ہی نہیں کیا ٹھیک ہے نا کوئی بھی ویلیو ہے وہاں پہ ہاں ایک ایٹسلینٹ میسیج ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی ایک ہاں یا سر بیٹی فورٹ ویلی شابا شاہر گا بلکل یہی بات ٹھیک ہے جنرل سرسلینٹ نے کہا بیٹی فورٹ ویلی چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اب سکس اور ٹو اب کیا آئے گا آنسر شابا شکل بتائے گا مجھے اب تھوڑا اگسی کیون کرو شابا شابا ش اب مجھے بتاؤ کیا آئے گا آنسر شابا تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا میرے کھیان میں اب اسزرزینب کا آنا آیا ہوگا ممید کرتا ہوں ایک اےچسلینٹ ایچسرزینب نے کہا ہے کہ ایئول ٹو ایٹ اور بی کوڑو سکھ دیکھتے ہیں یہ آنسر شب کا آرہا ہے یا شابش کیا آنسر آئے گا شابش کون بتایا گا مجھے سر ایک ایٹ ہو جائے گا اور ایک ایک یا ہو جائے گا شابش سکس سکس ہوگا سکس ہوگا سر ایک ایٹ ہوگا ایٹ ہوگا سر اور جو ہے سر ایک ایٹ ہی کہا ہے تو سر ایٹ ہی آئے گا اور شیکن کے اندر اس کا فور ہی رائے گا اور تو ہی رائے گا جواب باتا نو میرے تمہیں تین آنسر بتا دے لیکن جو ہمارا کونسپ کا نا مجھے ایک ایٹ ایٹ اور فور اور ٹو ایسے آنسر ہے ایٹ فور ان ٹو آئے گا ایٹ فور ان ٹو آئے گا ٹھیک ہے اس کین پر لکھائے گا ایٹ فور ان ٹو ایسا سر لگتا یہ ہی رائے لگتا یہ ہی رائے ٹھیک ہے اور مزامل آپ باتا آپ نے کیا آنسر بتا آنسر بتا دے آنسر بتا دے ایٹ فور ایٹ 4 یا 2 میں رکھا دیں اوکے اور نہیں نہیں اچھا ٹھیک تو اور کون ہی وقار مجھے بتائے اور کون ہی ہمارے پاس اور جو ہیں کامران جو ہے بتائیں بتائیں شاباش 812 آئے گا ایک اور 12 آئے گا دوسرے شاباش 12 آئے گا شاباش یہ کس نے منجی بولا 12 آئے گا یہ تو بتائیں سر 812 آئے مت کریں 812 آئے گا 812 آئے گا سر سم والے میں صرف object 1 ہے اس کو میں بڑھا دیتا ہوں یہاں پر تو عرار آ جاتا ٹھیک ہے سوری سوری یہاں پر میں کہہ دیتا ہوں 4B2 ٹھیک ہے یہ اچھا نوٹ کروایا میں نے لکھا ہے گلتی سے اب یہ دیکھو exam میں اگر یہ گلتی ہے تو گلتی مجھے لکھنی ہے ٹھیک ہے کہ سر نے گلتی کی ہے ایسا نہیں ہو کہ وہاں پر تم execution answer بتا دو اور پھر جمعے چیک کروں کیونکہ میں نے ایسا نہیں کہ وہاں پر میں نے بڑے کیرفلی طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے تو میں نے اگر وہ غلط لکھا ہے تو اس کام میں نے جان پوچھے غلط لکھا ہے ٹھیک بیل پر شاہ باش اچھا ہوا ذہنم سے سنی بتا دیں اوہ مجھے بتا دیں شاہ باش بس یہاں تک میں پھر بتانے شروع کروں جلدی بتاؤ میں چاہتا ہوں participation زیادہ ہو کیونکہ پھر نماز پڑھنے بھی جائیں جی جی بتائیں بتائیں کوئی ہے جو بتانے چاہتا ہے کامران کہاں کامران بھی کامران جو ہیں اور وکار بھائی بھی ہیں یہاں چلے گی شاہ آیاز کا سوال دیتا ہے مگر آیاز تمہارا جو تم نے بولا ہے نمو مجھے لگتا ہے دیکھو اب یہ ایاز ایاز اسی وجہ سے میں اس حساب سے کر رہا ہوں نا ٹھیک ہے یا سر ٹھیک ہے تمہیں چاہتا ہوں پہلے اس چیز کو کور کروں پھر جو ہے نا اس کو تھوڑا آگے بڑھاؤ آکے سر بولیں میرے خیال سے تو یہ ہی ہوگا جی جی بس میں وکار کا ویٹ کر رہا تھا اور کامران کا ویٹ کر رہا تھا سبسپین سر اب آنسر بتا دے سبسپین جی جی بالکل سر اب میں وہ جو ہے سیمبل وہ اٹھا لوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ پھر کمپائیلیشن کر رہے نا ڈیریکٹل ہی تو وہ اب دیکھ دیں ہمارا پاس جو ڈیٹا آرہی یہاں پر ٹھیک ہے اس کو کمپائل کرتے ہیں سیڈیٹا کی ہم نے سیڈیٹا کی اوبجیکٹ ون کی ویلیو کونسی چلی گئے ٹو اینڈ فور ٹھیک ہے ٹو اینڈ فور اب ا کو مل گیا ٹو اور بی کو مل گیا فور مگر اوبجیکٹ ون کے لیے اور اوبجیکٹ ون کے لیے ہم نے کیا ویلیو آگے اے کے پاس کیا آگئی ویلیو آگئی ویلیو ٹھیک ہے ایسا ہی وہاں نا ٹو ویلیو آگئی ہم نے کہا اوبجیکٹ ٹو بھی ہم بلا رہے ہیں اوبجیکٹ ٹو کے لیے ایک کے پاس ویلیو کونسی یہ بیٹا سکس ہے ایسا ہی یہ نا بیٹا ہاں تو یہاں آ جائے گی سکس سیمپل اوکی اس کے بعد ہم نے کہا اوبجیکٹ ٹو اینڈ سکس ٹھیک ہے اب یہ ٹو اینڈ سکس کتنا بن جائے گا یہ بن جائے گا ایٹ ٹھیک ہے ایٹ بن جائے گا ایٹ بننے کے بعد یہ اسائن ہو جائے گا کس کو اوبجیکٹ ٹری والے اے کو ٹھیک ہے اوبجیکٹ ٹری والے اے کو اوکی اس کے بعد ہم ڈیٹا کریں شو ڈیٹا کریں تو اس اے کے پاس اب کیا پڑھا ہوا ہے اس اے کے پاس پڑھا ہوا ہے it ٹھیک ہے مگر B کے پاس کیا پڑھا ہوا ہے B کے پاس تو کچھ نہیں پڑھا ہوا کیوں کہ B تو پاس ہی نہیں ہو جہا ہے object B تو کوئی شو ہی نہیں کر رہا ہے کسی کو ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے نا بھی کے پاس تو کچھ نہیں پڑھا ہوا نا بھائی سامن میں آرہی ہیں جیسیر بھی کے پاس جب کچھ نہیں پڑھا تو جواب میں کیا نہ چاہیے بھی کوٹو ڈیفالڈ ویلیو جو آپجیک 3 کے پاس پڑھی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے کوئی سٹوٹن نے جو بولے نہیں یا کنفیوز ہیں شاہبہ مزامل آپ سامنے آرہا ہے اب بیز اکل ٹوزیرو ہمم سر جو پچھلی سلایڈ کھولیں سر ایک دفعہ زیادہ شر کے پیچھے مجھے چاہ ہی بھی کوٹو بھی کی کوٹو تو ہم ہم کرتے ہیں کہ بی کے اندر 4K سے آئے گا تو آپ نے کہا ہے تو ہم اس کے اندر آئے گا ٹین آئے گا لیکن اگر ایک ہلے کریں تو بے کی ویلی فور کی تھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا رہا تھا تھا ہے کیس ہے بے کی فور کی تھی آپ نے ہمارا شمال 2 چلیں چلیں تو ابھی فلو سامنی آ گیا نا چھیک ہے نا شاواش تو بھی فلو سامنی آ گیا نا ٹھیک ہے نا اچھا کیا نا اچھا کیا یہ تو اچھی چیز ہیں نا بلکل بالکل جب میں نے کہا تو میں نے آپ سے کم فرم بھی کیا مجھے لگا میں نے نہیں کہا تو میں نے اس لیے کم فرم کر دیا ٹھیک ہے تو آپ نے کہا تو بالکل نہیں ہونی چاہیے نہیں یہ میں غلط ہوں اس بات میں آپ مانیں چیز کو ٹھیک ہے اوکے سمجھے آرہی بات بی کی ویلیو ہے تو بی کی ہم جہاں پر شو ہی اے کو کر رہے ہیں تو بی کی تو ڈیفرٹ ویلیو آنی چاہیے نا اس سمجھ میں آرہی بات ٹھیک ہے اس کو رن کیجئے گا چلائیے گا یہاں تک کلاس کو سمجھ میں آگئی میرے بات سمجھ میں ٹھیک ہے تو یہاں تک تھا اس کے بعد کیا تھا یہ میں نے کچھ اور پڑا بنایا تھا کیا آپ کی نہیں نہیں ہاں بات سمجھ میں کچھ کام کر رہا تھا اس کے لئے تھا ٹھیک ہے یہاں نہیں بات سمجھ میں آگئی یہاں تک کس سمجھ میں آگیا اسٹوڈنٹس یہ پروگرام ہے اس ویڈیو میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے اس میں آپ کے اور اچھی بات ہے مجھے ملنے جو ہے کنسٹریشن کے کام کی ہے سب نے کیا جی جی بیٹا جنب بولیں بولیں جنب میرا بات سمجھ میں آپ کو بات سمجھ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تھی نا یہ تھا اور میں یہاں سے آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو تھی ڈیٹا کی اوالا کا ٹھیک ہے اس کو ہم دوبارہ لکھ دیتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا یہ لکھ لوں یہاں تک جو ہے ہاں یہاں اچھا میں ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور ہم نے کیا کیا ہے جیسے ہمارے پاس کمپائلر آیا ابھی ون ڈارٹ دیٹا تو یہاں پاھر ٹو guns اور لکھا ہو اے تو�나 اپجیک ون کے پاس جو value ایک ہی ہے ابجیک ون کے پاس جو색 دیٹاہ ہے وہ بلائے جا رہا ہے اسے ڈیٹا اور اےم اور ان کے لیے کیا شنگ کیا جا رہ رہا ہے ٹو این فورر توания جیسے ہوں انہوں انہوں م SVT جو اے م ایک بتائے گا ورم کیسے مل جائے گا وہ اس کو مل جائے گا بیٹا وہ بی کو مل جائے گا ہے صحیحہ نا پر object 1 کے لیے نہ کہ object 3 کے لیے object 1 کے پاس جو بھی A کی ڈیٹا ہے جو بی کی ڈیٹا ہے وہ update ہو جائے گی اب کیا ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گی 4 تو یہ ایک اس کے پاس ہے اب object 1 والے کے پاس یہ 4 جو بی کی ویلیو ہے وہ کس کے پاس ہے object 1.b کے پاس اور اسی طرح سے object 2 کے پاس پہ کونسی ویلیو ا کے لیے 6 ہے اور بی کے لیو Landes ہے 2 ہے ایسا ہی ہے نا ٹھیک جب یہ کال ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے تو object A کے پاس value کونسی ہے آپ بولیں گے 2 ایسا ہی ہے ایک میسیج آیا ہے دیکھ لیتے ہیں یہ میں میسیج یہاں پر یہ سے لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے جہاں سر ٹھیک تو A کے پاس اب پڑھا ہوا ہے 2 اور object 2 کے پاس A کی value کونسی ہے آپ نے کہا 6 6 پڑی ہے ٹھیک ہے دونوں کو plus کریں گے دونوں کو جب plus کریں گے